منالی کے گاؤں سے ممبئی کے اس مایا نگری میں آئیں تو کیا کیا پریشانیاں فیس کیوں گی پریشانیاں سب سے زیادہ پریشانی تو یہی فیس کی تھی کہ میں بہت چھوٹی عمر کی تھی اور ایک ایسے جسے کہتا ہے کہ بہت زیادہ کسی پر بھروسہ کر لینا کہ ہم کو جو کہہ رہے ہیں اور ہم کو جو گائیڈ کر رہے ہیں تو وہ اچھا ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں تو ایسے کسی شخص کو میں ملی جنہوں نے مجھے ایسا کچھ ایسے مطلب گائیڈنس دی اور اس کے کر کے میں کافی زیادہ پرابلم میں پھس گئی انہوں نے مجھے میں آشا چندہ جی کے ہوسٹل میں رہتی تھی تو مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں رہتے ہو میرے ایک فرنڈ تھی کملیش جی وہ شکاگو سے تھی وہ بھی یہاں بیکٹیوی کرنے آئی تھی وہ میرے مدر کی ایج کی تھی تو ان کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی تو ہم نے کہا ہم دونوں کے لئے کوئی رینٹیڈ اپارٹمنٹ دیکھ لو تو ایک اپارٹمنٹ دلوایا وہاں پہ میری فرنڈ کو آنے نہیں دیا اور مجھے ایک دم ہاؤس ارسٹ پہ رکھ لیا تو میں ان کی وائف کو ملنے گئی میں نے کہا دیکھئے ان کی جو بیٹی ہے وہ مجھ سے ایک سال بڑی ہے تو میں ان کی وائف کو ملنے گئی ان کے گھر پہ میں نے کہا یہ ایسے مجھے تنگ کرتے ہیں اور مجھے جو ہے میں نے ان کو اچھا سمجھا تھا اور ہماری جو بھی میری فلموں کی اس ٹائم پہ ایک فلم میری ریلیز ہو گئی تھی شاید یا کچھ ریلیز پہ تھی شاید ریلیز پہ تھی یا گینگسٹر کی ٹائم پہ تو میں ان کی وائف کے پاس گئی کہ میری آپ ہیلپ کیجئے تو وائف نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم لوگ بہت خوش ہیں ہمارے گھر میں کیونکہ یہ جب گھر پہ نہیں ہوتا ہے تو جب گھر پہ ہوتا ہے تو میری جو کام کرنے والے ہیں یا میری جو بچ یہاں پہ جو بھی آتا ہے ان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہمارے گھر میں بہت شانتی کا واتاورن ہے کہ وہ گھر پہ نہ رہے تو میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی تو میں نے سوچا اب میں کیا کروں میں نے کہا تو پھر میں پولیس کے پاس جاؤں گی بکرز میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تو کہتی تمہیں جو کرنا ہے کرو مگر میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی پھر میں پولیس کے پاس گئی تو اس بندے نے مجھے دھمکایا کہ بھئی اگر تم پولیس کے پاس جاؤ گی تو تمہارا جو بھی چھوٹا موٹا نام ہے جو بھی ایک آدھی فلم ریلیز ہوئی ہے کریئر بنا ہے وہ ایک دم فلوپ ہو جائے گا کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ اتنے بڑے جو ایک طرح سے اس پہ اور بھی کافی کیسز چلے تھے اور بھی کافی اس پہ چلے ہیں کیسز اب اس کا نام آپ بتائیں گی کیا میں بتائیں گے آپ بتا دیجئے اب عادت پنچولی کی بات جی تو ان پہ اور بھی کیسز چلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر تم باہر جاؤ گی اس بات کو باہر نکالو گی تو تمہارا کریئر بلکل زیرو ہو جائے گا اور میں پھر بھی پولیس کے پاس گئی میں نے ایف آئی آر لکھ لکھوائی اور میرا کریئر وہاں پہ زیرو ہوا بھی پھر میں نے پھر سے شروع کیا کافی اس پہ کر کے یہ بات جو ہے ضرور ہے سوسائٹی کی اور میں کہنا چاہوں گی کہ جبھی بھی کوئی لڑکی کے ساتھ میں برا برطاب ہوتا ہے یا جبھی بھی کوئی لڑکی شکایت لگاتی ہے تو سب سے پہلے لڑکی پہ ہوں انگلی اٹھتی ہے کہ تم نے مطلب تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو غلطی تو تمہاری ہی ہے تو میں چاہتی تھی کہ یہ بات باہر نہ آئے کہیں نہ کہیں پیرنس کو بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوتا تھا زید کر کے کہتے ہیں بڑا سر اٹھا کے آتو گئے تھے لیکن اب یہاں پہ اتنی زیادہ دکت میں فس گئے ہیں تو اب کیسے اس بات کو مان لیں تو یہ کر کے لیکن پھر بھی میں نے شکایت لگائی ان کی اور پولیس نے بڑا اچھا ایکشن لیا اس پہ کافی کیسز بھی تھے اور اس کو کہا کہ اگر تم نے اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا اور اس لڑکی کو کچھ ہوا بھی تو تم امیڈیٹلی جیل چلے جاؤگے اس دن کے بعد اس نے میڈیا میں تو میرے بارے میں بہت کچھ کہا اور بہت کچھ اس نے غلط چیزیں بھی کہی اور کئی چیزوں جگہوں پہ میرے پہ آروپ بھی لگوائے اور مجھ سے کچھ طرح کی چیزوں کی مانگ بھی کی جو کہ میں نے جتنے بھی ان سے انہوں نے میرے سے کچھ پیسے مانگے کچھ مانگے میں نے ان کو سب دی اور اس کے بعد بھی انہوں نے میڈیا میں میرے بارے میں کافی غلط باتیں کہی لیکن وہ چیپٹر جو ہے پولیس میں جب میں نے شکایت لگائی تب ہی وہ کلوز ہوا نہیں تو وہ چیپٹر نہ اس کی فیملی ہیلپ کر پائی نہ کوئی دوست کومن تھے نہ وہ ہیلپ کر پائے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو جو ہے پولیس کی ہیلپ لینی چاہیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ آپ کو فیزیکلی ابیوز کرتے ہیں یا تھریٹ کرتے ہیں وہ صرف پولیس سے ہی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے ایسے بھی کوئی نو کوئی کریمنل ریکارڈ ضرور ہوتے ہیں اچھی بات آپ نے دیش کی لڑکیوں کے لئے کہی بڑی ہمت والی بات کہی لیکن کبھی آپ کو ڈر نہیں لگا اس سمجھے نہیں لگا کہ میں غلط جگہ آگئی واپس چلی جاؤں میں مجھے بہت در لگا مجھے بہت جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں اس کی بیٹی سے بھی ایک سال چھوٹی ہوں تو مجھے بہت در لگتا تھا اور خاص کر جس طرح کے ہاتھ سے ہوا کرتے تھے میں ہمیشہ بھاگنے کی کوشش کرتی تھی پھر بھی وہ مجھے جیسے ایک بار مجھے یاد ہے کہ ایک بار وہ میرے گھر میں کچھ لوک اس نے ایک ایک ایکسٹر کی بنوائی ہوئی تھی تو میں نے جبلی منشن میں ایک کر کے ایک لوکالیٹی ہے یاری روڑ میں وہاں میں نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا تھا تو اس نے ایک اس کی ایکسٹر ڈیپلیکیٹ کی بنائی ہوئی تھی تو اس نے جیسی لگائی وہ کی میں نے وہ فرسٹ فلور پہ جان کے گھر لیا تھا اور میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تو میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور رکشا لیا اور ننگے پیر ہو کے میں سن این سین میں چیک ان کیا اور میرا پورا گھڑنا بھی چھل گیا تھا اور آپ مانیں کہ جب میں صبح اٹھی تو بیل بجی آپ سوچئے ایک لڑکی جو اٹھرہ سال کی بھی نہیں ہے ابھی مائنر ہے صبح بیل بجی اور جب میں نے اس کی ہول سے دیکھا تو وہ وہاں کھڑا تھا اس نے مجھے وہاں بھی ٹریک کر لیا تو پھر جیسے بھی ہے کیسے آپ ایسے چیز سے کیسے بھاگیں میں نے جب میں سن این سین میں میں نے چیک ان کیا تو مجھے لگا کہ اب جو ہے میں کچھ نہ کچھ کسی کی ہیلپ لوں گی لیکن کون آپ کو ہیلپ کرے گا پھر ایک بار انہوں نے جو ہے میں شوٹنگ میں تھی تو مجھے فون کیا تو مجھے کہتے کہ کچھ گالیاں وغیرہ دینا شروع کی تو اس کے بعد میں میں شوٹنگ سے نکلی اور ان کی گاڑی میرے رکشا کو چیز کرنے لگی تو جب رکشا کو چیز کرنے لگی تو اس پہ انہوں نے جو رکشا کو ہی بینگ کر دیا پھر میں نے انوراق باسو کو فون کیا اس ٹائم پہ میں ان کی فلم میٹرو میں شوٹ کر رہی تھی تو انوراق باسو نے اور اس کی وائف نے مجھے پندرہ دن اپنے آفیس میں چھپا کے رکھا لیکن اب وہ لوگ بھی کیا کریں گے تانی نے اس ٹائم پہ میری کافی ہلپ کیا انوراق باسو کی وائف نے تو انہوں نے پندرہ دن مجھے اپنے آفیس میں ہی رکھا اور اس نے میرے لئے کچھ کپڑے بھی خرید کے لائی تھی وہ تو دوست ہلپ کرتے تھے ایسا نہیں نہیں کرتے تھے لیکن آپ کو پولیس کی ہلپ چاہیے دوست آپ کو ہلپ نہیں کر سکتے اتنے گنڈے آدمی جو لوگ ہوتے ہیں جو ایسا اس طرح کی بدماشیاں کرتے ہیں وہ دوست اور فیملی اب میرے پیرنس کیا کریں گے اس سیچویشن میں جب اتنے بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ دیش کی جو لڑکیاں ہیں ان کو ایک یہ بڑا میسیج دینا چاہتی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کام ہو کوئی ابیوز ہو تو پولیس کے پاس چاہیے ہمت سے کام لیجئے ڈرئیے مت